بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آرٹیکل سکسٹی ایٹ اور آرٹیکل سکسٹی نائن کے حوالے سے میں نے پلان کیا ہے کہ جو جو اہم آرٹیکلز ہوں گے آئین پاکستان کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تاکہ پھر ابھی تو بہت ہمارا قانون پاکستان پینل کورڈ ہے زابطہ فوجداری ہے زابطہ دیوانی ہے قانون شہادت آرڈر ہے لا آف کنٹریکٹ ہے اور مختلف قوانین ہے نیب کے قوانین ہے دہشتگردی قانون ہے تو وہ پھر سب کے اوپر ہم نے جو جو اہم اس کے سیکشنز ہوں گے یا آرٹیکلز ہوں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس وجہ سے آئین پاکستان کا آج ہم آرٹیکل کل ہم نے 63 ایک حوالے سے بات کی تھی اب اس سے اگلا جو امپورٹنڈ ہے وہ ہے آرٹیکل سکسٹی ایٹ اور آرٹیکل سکسٹی نائن یہ دو آرٹ گلز ہیں جن کو آرٹیکل سکسٹی ایٹ ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو پریولیش دیتا ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بات نہیں کریں گے جبکہ آرٹیکل جو سکسٹی نائن ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہوگی اس میں دخل اندازی عدالتیں نہیں کریں گی یہ آرٹیکل سکسٹی نائن ہے اور جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آباکستان کی طرف سے سات اپریل کا اور اس میں بڑی واضح چیزیں جو تھیں اس میں آرٹیکل انہتر کی جو دیوار ہے اس کو پھلانگا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل انہتر کی جو دیوار ہے اس کو لہور ہائی کورٹ نے بار بار پھلانگا اور اب جو بھی پارلیمنٹ کی کاروائی ہو وہ چلی جاتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آباکستان نے ان الیکشن کو کل ادم قرار دے کے پرویز علاہ کو وزیرالہ بنایا تھا اسی آرٹیکل انہتر کی جو ججمنٹ تھی اپریل والی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آرٹیکل جو سکسٹی ایٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریسٹکشن آن ڈسکشن ان مجلس شورہ نو ڈسکشن شل ٹیک پلیس ان مجلس شورہ پارلیمنٹ ویڈ ریسپیکٹ ٹو کنڈکٹ آف اینی جج آف دا سپریم کورٹ آر آف ہائی کورٹ ان دا ڈسچارج آف اس ڈیوٹیز اگر کوئی جج صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں یا ہائی کورٹ کے جج ہیں جو اپ اپنی عہدے پر بیٹھے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس جج کے کنڈکٹ پر سوال نہیں اٹھایا جائے گا پارلیمنٹ میں یہ بیسیکلی ہمارے ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک خاص طرح کی سکیم ہے اور آئین پاکستان میں یا جو ہمارے ملک میں قوانین بنائے گئے خاص طرح کی سکیم میں خاص طرح کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا آپ جانتے ہیں کہ فنڈامنٹر آئیڈ تو دے دیا گیا ہے ہر شہری کو لیکن ان فنڈامنٹ فنڈامنٹر آئیڈ پر تو کوئی عمل نہیں کرتا وہ فنڈامنٹر آئیڈ تو عوام کو دھکے کھانے کے بعد جا کے عدالتوں سے ملتے ہیں لیکن یہاں پر جو تین ادارے ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ ہو وہ ہماری جوڈیشری ہو یا وہ ہماری اگزیکٹیو جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو صحیح سیکیور کیا ہے اور ایک دوسرے کو صحیح بچایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آئین پاکستان میں آرٹیکل 68 میں یہ ہے کہ آپ ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے جج کے کنڈکٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات ہی نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا جی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ہائی کورڈ یا سپریم کورڈ کے جج کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے پھر اسی طرح دوسرا آرٹیکل آیا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ آرٹیکل 69 میں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کاروائی ہو رہی ہے اس کاروائی کو آپ کہیں چیلنج بھی نہیں کر سکتے آپ اس کاروائی کے بارے میں جواب دے بھی نہیں ہیں تو پہلے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا پھر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا پہلے ایک آرٹیکل دیا کہ ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کو اس میں پروٹیکشن دی گئی اور دوسرے آرٹیکل میں پارلیمنٹ کو پروٹیکشن دی گئی تو یہ ہمارے ملک میں یہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے اور ایسی کانون سازی ہوتی ہے یہ ہے کہ جہاں یہ اپنی مرضیاں کرتے آئے ہیں اب آرٹیکل سکسٹی نائن جو ہے آرٹیکل سکسٹی نائن میں یہ کہا گیا کہ کوٹس ناٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگ آف مجلس شورا کہ جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہوگی اس کو انکوائر نہیں کریں گے اس پر انکوائری نہیں کریں گے اس پر تحقیقات نہیں کریں گے دی ویلیڈی ویلیڈی آف اینی پروسیڈنگز کہ جو کس کوئی بھی کاروائی ہے اینی کا ورڈ آ گیا تو کوئی بھی کاروائی ہے اس کی ویلیڈیٹی کو کہ آیا وہ درست ہے یا غلط ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے سمپل یہ کہا گیا اگر پروسیجر میں کوئی ریگولیریٹی ہوئی ہے تو اس کی بنیاد پر آپ اس جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی اس کو کسی فورم پر چیلنجی نہیں کیا جا سکتا آپ اس میں انکوائری نہیں کر سکتے آپ اس میں اس کی ویلیڈیٹی کو چیک ہی نہیں کر سکتے جہاں پر ایرگولیریٹی ہوئی ہے اور اس ایرگولیریٹی کی بنیاد پر کوئی پروسیڈنگ میں معاملہ ہوا ہے تو عدالت نہیں ایکشن لے گی نو آفیسر آر میمبر آف مجلس شورا ان ہوم پاورز آر ویسٹڈ بائی آر انڈر دی کانسٹیٹوشن فار ریگولیٹنگ پروسیجر آر دی کنڈیکٹ آف بزنس آر فار مینٹیننگ آرڈر یہ کہا جا رہا ہے کہ نو آفیسر آر میمبر آف مجلس شورا کہ کوئی بھی افسر یا جو میمبر ہوگا مجلس شورا کا ان ہوم پارز جس کی یہ پاورز ہوں گی جس کے پاس یہ اختیارات ہوں گے جس کو آئین پاکستان نے اختیارات دیے ہوں گے فار ریگولیٹنگ پروسیجر کہ جس نے اس پارلیمنٹ کا جو پروسیجر ہے یا پروسیڈنگ ہے یا جو کاروائی ہے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ میمبر آف پارلیمنٹ اور وہ افسر جس نے جو پروسیجر ہے کاروائی ہے پارلیمنٹ کی اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ریگولیٹ کرنا ہے فار ریگولیٹنگ پروسیجر آر کنڈیکٹ آف بزنس یا اس نے جو کاروائی ہے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے جس میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر ہیں بڑی واضح بات ہے کہ آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ نو آفیسر آر ممبر آف مجلس شورا ان ہوم پارس آر ویسٹڈ بائی آر انڈر دی کانسٹیٹیشن فار ریگولیٹنگ پرسیجر آر دی کنڈکٹ آف بزنس آر فار مینٹیننگ آرڈر ان مجلس شورا شیل بی سبجیکٹ تو دا جورکسڈکشن آف اینی اگر آئین پاکستان نے کسی افسر کو یا کسی بھی مجلس شورا کے ممبر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کنڈکٹ کروا سکتا ہے جو بزنس آف دی پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کی کاروائی کو کنڈکٹ کرے اس کو ریگولیٹ کرے یا پارلیمنٹ میں جو آرڈر ہے اس کو مینٹین کرے اور وہاں پر ڈسپلن کو مینٹین کرے آئین پاکستان نے جس کو یہ اختیار دیا ہے اور وہ یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی آ آڈر پاس کرتا ہے یا کوئی کاروائی کرتا ہے پروسیڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بزنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اور آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے شیل بی سبجیکٹ ٹو دا جورسٹیکشن آف اینی کوٹ ان ریسپیکٹ آف تی ایکسرسائز بائی ہم دوس پاور جب وہ اپنے وہ اختیارات استعمال کر رہا ہوگا تو کوئی بھی عدالت کے دیر اختیار میں اس کی کاروائی کو چیلنج نہیں کیا جاتا پہلا ورڈر نو کا نو آفیسر اور ممبر آف مجلس شورہ ان ہوم پارز آر ویسٹڈ بائی اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن فار ریگولیٹنگ پروسیجر آر دی کنڈیکٹ آف بیزنس آر فار مینٹیننگ آرڈر ان مجلس شورہ پارلیمنٹ شیل بی اب نو پہلا یاد رکھنا ہے شیل بی سبجیکٹ ٹو دا جورسٹکشن آف اینی کوڈ ان رسپیکٹ آف دی ایکسرسائز بائی ہم آف دوس پارز جب اپنی وہ پاورز وہ اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہوگا تو کسی عدالت کی جورسٹکشن نہیں بنتی جیسے ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی اور اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ رولنگ دے سکتا تھا تو اس وجہ سے اس کی کاروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو معاملہ ہے کیونکہ جو ڈیپٹی سپیکر کا معاملہ تھا اور یہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے دوست مزاری کا وہ اس وجہ سے تھا کہ اس نے سپریم کورڈ کے فیصلے کو کوڈ کیا اور اس کو مس کوڈ کیا اس کا غلط حوالہ دیا جس کی وجہ سے سپریم کورڈ نے ان کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کاسم سوری کی تو اس نے جو ایکٹ کیا وہ اس کا تھا جو اس کو آئین پاکستان نے پاور دی تھی کہ وہ اگر کسی پروسیجر کو ریگولیٹ کرتا ہے پارلیمنٹ کے پروسیجر کو کنڈکٹ آف بزنیت یا وہ آرڈر مینٹیننٹ کر رہا ہے مینٹیننٹ آف آرڈر کر رہا ہے شیل بی سبجیکٹ ٹو نو شیل بی سبجیکٹ ٹو دی جورسٹکشن آف اینی کورٹ ان رسپیکٹ آف ایکسرسائز بائی آف دوست پارس یہ آئین پاکستان نے بڑا کلیر کہہ دیا نہ کاروائی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے نہ ہی وہاں پر سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے حکمات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اندیس آرٹیکل مجلس شورا پارلیمنٹ has the same meaning in آرٹیکل 66 جو آرٹیکل 66 میں مجلس شورا کے کیا میننگ ہے اس میں جو آپ جانتے ہیں کہ مجلس شورا میں دونوں جو ووٹس ہیں دونوں جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی کومیٹیز بھی شامل ہوں گی اور یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 68 اور 69 کے حوالے سے جو چیزیں ہیں آئین میں اس پر مزید کیا ڈیویلپنڈ ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کی طرف سے جو اس وقت ہمارے پبلک اکانٹس کومیٹی کے چیرمین ہیں نور علم خان انہوں نے جو کاروائیاں کی ہیں اور ان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مجلس شورا میں جو نیشنل اسمبلی یا اس کی جو کومیٹیز ہیں وہ بھی انکلیوڈ ہیں تو وہ بھی ساری کی ساری اس میں شامل ہوں گی اور ان کو بھی پریولیج حاصل ہوگی اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ بڑی کومیٹی کا ہیڈ ہوں چیرمین ہوں تو مجھے بھی یہ پریولیج حاصل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ آرٹیکل 69 کے دہت میرے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی لیکن اب جو سپیکر ڈپٹی سپیکر کے حکمات پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے آ گئے ہیں تو اب میرے خیال میں آرٹیکل 69 کے حد تک تو کمپرومائز ہو گیا ہے آرٹیکل 68 کے حد تک کیا ہوتا ہے جب بھی تفصیل آتوں گے آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات